اچھا اب آپ کی باری ہے اچھا اب آپ نے یاد رکھنا جواب اوپر جارے پھر آپ نے اللہ خک پر بولنا اور جواب نیچے جارے پھر آپ نے سبحان اللہ بولنا علی چلو تیارو لیٹس کو علی یہ دیکھو یہ ہمارے شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ کچھ دن پہلے ہی مکمل ہوئی ہے ویسے یہ مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے مسجد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ وہ جگہ جسے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں مسلمان پانچ وقت کی نمازوں کے لیے مساجد میں جاتے ہیں قرآن پاک میں ہے وَأَنْدَ الْمَسَدِدَ لِلَّهِ ترجمہ اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی جسے ہم مشے نبی کہتے ہیں ابراہیم میں گول گول چیدے کیا ہے یہ جو بڑا گول سا حصہ ہے جس کے اوپر چاند ہے اسے گمبت بولتے ہیں یہ جو لمبے کون کی شیپ کے پلرز ہیں ان کو منار کہتے ہیں ہیلپ 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 بھائی مجھے نیچے اتارا بھائی مجھے نیچے اتارا چلو علی جا کے زارہ کی ہیلپ کرتے ہیں زارہ پریشانہ ہمیں آ رہیوں جمپ جمپ لیٹس گو فاطمہ زارہ میں علی کو مشجد کے بارے میں بتا رہا تھا ہاں تو علی یہ جب گول سا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا اسے محراب کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ قبلے کی طرف ہوتا ہے قبلہ بھائی قبلہ کیا ہے مسلمان جس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہا جاتا ہے اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے چلو آؤں میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ہم اتنا اوپر آگئے ہیں اب سارے میری بات غور سے سنو وہ دیکھے وہ سامنے ہمارا مشجد کا محراب اور وہ اس کے بالکل سامنے خانہ کعبہ جس کی طرف ہم سب مو کر کے نماز پڑھتے ہیں چاہے ہم گھر میں ہو یا مسجد میں اب سمجھایا کہ ساری مساجد کے محراب خانہ کعبہ طرف ہوتے ہیں چلو اب سارے واپس گھر چلیں چلو اب سارے واپس گھر 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 چلو اب سارے واپس گھر